محمد اسلیم مختل صاحب سوال کر رہے ہیں انڈیا میں ایک امام صاحب نے حالات سے تنگ آگر خودکوشی کر لی ریسنلی لوگوں نے لاکڈاؤن میں امامت سے نکال دیا تھا اور کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کیا یہ حالات خودکوشی کے جواز کے لیے کافی ہیں؟ دیگہ مجھے تو اس واقعے کا علم نہیں ہے کہ کسی امام صاحب نے واقعی ایسے کیا یا نہیں کیا تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے کہ کسی بھی موقع پر مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کی تنگی کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے اس کے لیے خودکوشی کی اجازت نہیں بالخصوص اس طرح کی صورت یہ تو اس سے مزید گھناؤنی ہو جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیوی کو ساتھ لے کر سب کو ریل کے نیٹے لٹا دینا یہ صرف خودکوشی نہیں بلکہ قتل کے زمرے میں بھی آتا ہے جس نے بھی ایسا کیا اس نے بہت برا کیا اور حدیثری میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی آلے کے ساتھ اگر قتل کرے تو وہ قیامت تک اسی طرح آپ نے تقلیف میں قتل کرتا رہتا ہے اس میں مبتلا رہتا ہے تو خودکوشی بہت بری چیز ہے اور اسلام نے تو ہمیں امید کی اتنی کرن کھائی ہے اور آج کل ہو سکتا ہے معاشی حالات کسی کو درپیش ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فقر اختیاری کے ذریعے کئی دنوں کا فاقہ کر کے امت کو بتلا دیا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو یہ اس طرح کی مسائل سے بالکل خودکوشی کا کوئی جواز نہیں ملتا یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر معاشرے نے اور لوگوں نے انہوں نے اگر ان کو مجبور کیا ہے اور ان کو ایسے برے وقت میں مسجد سے نکال دیا ان کے کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا اور وہ اس اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئے تو یہ لوگ بھی اگر جس درجے تک ان کی طرف ظلم ہے تو یہ بھی گناہگار ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے گردوں پیش میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے ان کی وہ خیال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے بندے کو کہ میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لئے نہیں آئے ساری چیزوں سے وہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی تم عیادت کرتے تو تمہیں بہت عجر و ثواب ہوتا میرے قریب ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو معاشرے کی الگ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا خیال کریں اور جو ایسے مسائل میں گھرے ہوئے آدمی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں